بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں طیب احمد اور میں اس ٹائم ہوں زندہ دلان اللہور اور میں اس ٹائم پہنچ گیا ہوں شالہ مار باغ میں یہ شالہ مار باغ شاہ جہان نے تعمیر کروایا ہے شاہ جہان وہی جس نے آگرہ میں تاج محل تعمیر کروایا ہے شاہ جہان نے یہ باغ سولہ سو اکتالیس سے سولہ سو بیالیس یعنی کہ ڈیر سے دو سال کے اندر یہ تعمیر کیا تھا تو آگے چلتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ اس کی اور بھی اسٹری بتاتا ہوں چلیے اس شالہ مار باغ کے نام سے کئی باتیں مشہور ہیں تحریف دان بتاتے ہیں کہ شروع میں اس کا نام شولہ ماہ تھا جس کے معنی ہے چاند کی روشنی اس باغ کی خوبصورتی کی وجہ سے اسے چاند کا شولہ کہا جاتا تھا لیکن بعد میں اس باغ کا نام شولہ ماہ سے بگڑ کر شالی مار باغ کے نام سے پکارا جانے لگا بعض تاریخ دانوں کے مطابقی نام خود مغل بادشاہ شاہ جہاں نے تجویز کیا تھا آئیے آج آپ کو مشہور شالی مار باغ کی سیر کرواتے ہیں شالی مار باغ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارون خلافہ اور تاریخی شہر لاہور میں واقع ہے مغل بادشاہ شاہ جہاں نے جب لاہور میں دربار لگایا تو علی مردان خان نے انہیں بتایا کہ اس کے پاس ایک ایسا شخص موجود ہے جو نہر بنانے میں بڑی مہارت رکھتا ہے شاہ جہاں نے خوش ہو کر حکم دیا کہ دریائے راوی سے ایک نہر نکال کر لاہور کے پاس سے گزاری جائے شاہ جہاں جب ایک سال بعد لاہور آئے تو نہر مکمل ہو چکی تھی بادشاہ نے حکم دیا کہ اس نہر کے کنارے ایک وسیع اور عریض اور بہت خوبشورت باغ تعمیر کیا جائے اور اس باغ نے بارہ دری شاہی غسل خانے فوارے اور پھل دار درفت لگائے جائیں بادشاہ نے اس کام کے لیے خلیل اللہ خان کو معاون خصوصی مقرر کیا لہٰذا خلیل اللہ خان نے سلطنت کی کئی اور درباریوں کو ساتھ لگا کر اس باغ کی تعمیر شروع کروائی باغ کے لیے درختوں کے پودے کندھار اور کابل سے منگوائے گئے شانی مار باغ جو اسی اکر اراضی پر پھیلا ہوا ہے اور اس کا سنگے بنیاد سولہ سو سینتیس میں رکھا گیا اس باغ کی تعمیر سولہ سو اتالیس میں مکمل ہوئی شانی مار باغ اندریونے شہر لاہور سے تقریباً پانچ کلومیٹر کی مسافت پر جیٹی روڑ جسے جنرلی سرک بھی کہا جاتا تھا باغ بانپورا کے علاقے میں واقع ہے باغ میں تعمیر شدہ شاہی ہمام کے تین حصے ہیں ایک حصے میں دو فوارے اور دوسرے حصے میں خوز تھا سنگے مرمر سے مزین بارہ دریوں میں بیٹھ کر شاہی خاندان برسات کے موسم میں بارش کا نظارہ کیا کرتا تھا چراغ رکھنے کے لیے سنگے مرمر پہ کئی تاکچے بنوائے گئے تھے جب ان نے چراغ جلائے جاتے تو حوز میں گرنے والا پانی بارش کا سما پیدا کرتا تھا باغ کے اس حصے میں جسے حیات بخش کہا جاتا ہے سنگے مرمر کا ایک خوبصور تخت بنوائے گیا تھا مغل بارشاہ شاہ جہاں اس تخت میں بیٹھ کر اپنا دربال لگایا کرتے تھے قریب ہی سنگے مرمر کی ایک آب شار بنائی گئی ہے یہاں سے پانی کے نیچے کی طرف بہنے کا نظارہ بڑا ہی دلکش ہوتا ہے شاہی مار باغ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے سیاہوں کی دلچسپی کا مرکز ہے اگر آپ کو موسم بہار میں لاہور کی سیر کا موقع ملے تو آپ شاہی مار باغ کے حسن کے ساتھ میلہ چراغہ سے بھی لطف پندوز ہو سکتے ہیں باغ کی سیر کرنے کے لیے لوگ دور دراز سے آتے ہیں موسم بہار کے شروع میں یہاں میلہ چراغہ لگتا ہے جو پنجاب کا سب سے بڑا میلہ ہے شہر اور اردگرد کے دہات سے لاکھوں آدمی اس میلے میں شامل ہونے کے لیے گاتے بجاتے و ناشتے ہوئے آتے ہیں یہ باغ مغل بادشاہوں کی عظمت کیموں گولتی یادکار ہے 1981 میں قوام متعدہ کے ادارے ہنیسکو نے شاہلی مار باغ کو عالم ثقافتی ورسہ کرا دیا اس کا شمار دنیا کے خوبصورت اور عظیم و شان باغوں میں ہوتا ہے یونیسکو نے اس کرافتی ورسے کی بقا اور تحفظ کے لیے پاکستان میں تعمیر شدہ مغلیہ سلطنت کے اس عظیم یادکار شاہلی مار باغ کے لیے سالانہ گران مختص کی ہوئی ہے مہمانوں کو شاہلی مار باغ میں دعوت دینے کی رسم انگریز حکومت کے زمانے میں بھی رائچ رہی چنانچہ اٹھارہ سو چھپتن میں شہنشاہ ایڈورڈ ہفتم جو اس وقت پرنس آف لیلز یعنی ولی اہد سلطنت تھے برسگیر کی سیاد کے سلسلے میں لاہور آئے تو ان کے عزاز میں پنجاب کے گورنر نے شاہلی مار باغ میں رات کے وقت ایک عظیم و شان دعوت کا احتمام کیا انیس سو ساتھ میں شاہ افغانستان امیر حبیب اللہ خان کو قیام لاہور کے دوران یہاں کے گورنر نے شاہلی مار باغ میں شان دعوت دی تھی یہ باغ ہرنستتین شکل میں ہے اور اس کے اردگرد اینٹو کی ایک اونچی دیوار ہے شمال سے جنوب کی طرف لمبائی چھ سو اٹھاون میٹر اور مشرق سے مغرب کی طرف چوڑائی دو سو اٹھاون میٹر ہیں باغ تین حصوں میں بٹا ہوا ہے اور تینوں کی بلندی ایک دوسرے سے مختلف ہے ایک حصہ دوسرے سے ساڑھے چار میٹر تک بلند ہے ان حصوں کے نام فرح بخش، فیض بخش اور حیات بخش ہیں یونیسکو نے اس کافتی مرسے کی بقا اور تحفظ کے لیے پاکستان میں تعمیر شدہ مغلیہ سلطنت کی اس عظیم یادگان شلی مار باغ کے لیے سالانہ گران مختص کی ہوئی ہے موسیقی